فَمَنِعْتَدَا بَعْدَ ذَلِكَ پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے اور حرام میں ملوث ہو جائے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ پس اس کے لیے دردناک عظام ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والوں لَا تَقْتُلُ السَّيْدَا وَأَنْتُمْ حُرُم جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا اور جو تم میں سے حالت احرام میں جان بوجھ کر شکار کر لے فَجَزَاءُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تو اس کی سزا یہ ہے کہ جس جانور کو اس نے شکار میں قتل کیا اس جانور کی قیمت وہ کفارے میں ادا کریں میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی شخص عمرے کے لیے گیا اب جگہ جگہ کبوتر اسے نظر آتے ہیں حرام کی حالت میں کبوتر کا شکار کرنا یہ حرام ہے پلفر سمجھانے کے لیے ارز کرتا ہوں کہ کسی کو طبیب نے کہا کہ کبوتر کا خون جو ہے تو اپنے ہاتھ پر ملے گا تو تیرے ہاتھ میں جو کمزوری یہ دور ہو جائے گی اس کو وہیں پر وہ چیز یاد آگئی اس دن میں بہت زیادہ کبوتر ہیں ایک کبوتر پکڑا اور اسے زبا کر دیا احرام کی حالت میں اگر کیا تو اب اسے اس کبوتر کا کفارہ دا کرنا ہوگا اب وہ وہاں پر معلوم کرے گا کہ اس کبوتر کی قیمت کیا ہے کہ وہاں کے لوگ اسے بتائیں گے بھئی یہ کبوتر دس ریال کا ہے کہ سو ریال کا ہے کہ ہزار ریال کا ہے جو بھی اس کی قیمت ہو اس قیمت کو اسے صدقہ کرنا ہوگا یہ ایک مثال سمجھائیے اس زمانے میں ہرن ہوتے تھے چاروں طرح جنگلات ہوتے تھے لوگ احرام کی حالت میں ہوتے تو انہیں منع کیا گیا کہ احرام کی حالت میں تم جب محرم بن گئے تو تم سے تمام شکاری جانوروں کو امن ہونا چاہیے تم نہ ہرن کا شکار کر سکتے ہو نہ نیل گائیں کا شکار کر سکتے ہو نہ خرگوش کا شکار کر سکتے ہو ہاں جو شکاری جانور نہیں ہے یعنی دن کا شکار نہیں کیا جاتا گائے ہے بیل ہے اسی طرح مرغی ہے اسی طرح بتخ ہے اسی طرح بکری ہے دنبا ہے تو ان جانوروں کو احرام کی حالت میں پکڑنا اور انہیں زبا کرنا یہ جائز ہے لیکن جو جانور ہمومن شکار کیے جاتے ہیں ویسے ہاتھ میں نہیں آتے اور کبوتر بھی اس میں داخل ہے چڑیا بھی اس میں داخل ہے کہ اس کا پھر کفارہ بھی دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی اس کا فیصلہ قیمت کا کون کرے گا یحکمو بیہی زبا عدل منکم تم میں سے دو انصاف کرنے والے سمجھدار فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ اس کی قیمت یہ ہے ہم اپنے طور پر کبوتر کی اچڑیا کی قیمت کا تائم کر لیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے جو اس کی قیمت کے بارے ہیں معلومات رکھتے ہیں اور نیک شخص ہیں وہ بتائیں گے کہ اس کی احتیاطیں یہ قیمت بنتی ہے آپ اتنا کفارہ دا کریں اب سوال یہ ہے کہ اس رقم کو وہ کس طرح خرج کریں تو فرمایا ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ حرم شریف میں اس رقم کی قربانی کر دے اگر اس سے بکری یا دنبا یا بھیڑ آ جاتا ہو تو اس رقم سے حرم شریف میں ہی دم ادا کر دے اور اسے زبا کر دے اور اگر یہ کیفیت ہو کہ اس کی رقم ایک بکری سے کم بندگی ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ غریبوں میں اس رقم کو اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ہر ایک کے ہاتھ میں اتنی رقم آئے جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے مکہ مدینے میں صدقہ فطر کی رقم تقریبا ساڑھے تین ریال چار ریال ہوتی ہے اور پاکستان میں صدقہ فطر کی رقم تقریبا چالیس روپے پہنتالیس روپے بنتی ہے تو جو بھی رقم ہو اگر وہ وہاں پر ادا کرے گا تو وہاں کے حساب سے دے گا یہاں پر ادا کرے گا تو یہاں کے حساب سے دے گا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر چار سو روپے بنے تو چالیس چالیس روپے دس مسکینوں میں تقسیم کر دے آٹھ سو روپے بنے تو چالیس چالیس روپے وہ بیس مسکینوں میں تقسیم کر دے تو یہ جو تقسیم ہوگی اس رقم کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ کم از کم ایک غریب کو صدقہ فطر کی رقم سے کم نہ ملیں ہاں زیادہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں مسئلہ پھر ذہن میں رہے احرام کی حالت میں اس نے شکار کر لیا تو اس شکار کی قیمت کا تائین وہاں کے دو نیک لوگ کریں گے اور پھر وہ قیمت اگر بکری کی قیمت تک پہنچتی ہے تو افضل یہ ہے کہ وہ وہاں پر دم دے دے حرم شریف میں بکری کا اور اگر وہ دم دینا نہیں چاہتا یا قیمت اس سے کم ہے تو وہ اس رقم کو غریبوں میں تقسیم کر دے وہاں بھی کر سکتا ہے یہاں آکر بھی کر سکتا ہے جب غریبوں میں تقسیم کرے گا تو کم از کم ہر غریب کو صدقہ فطر کی رقم ملنی چاہیے اس سے زیادہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں اس سے کم نہ ہو اور کسی کی یہ بھی طاقت نہیں پھر وہ کیا کرے اَوْ عَدْلُ ذَلِقَ السِّيَامَا تو وہ اس کے بدلے میں روزے رکھے اب روزے کتنے رکھنے ہوں گے یہ دیکھا جائے گا مثلاً چار سو روپے خرگوش کی قیمت بنی تو چار سو روپے میں دس بسکینوں کو چالیس چالیس روپے دے سکتے ہیں تو اس سے دس روزے رکھنے ہوں گے اور اگر اس کی قیمت آٹھ سو روپے بنی تو اسے بیس روزے رکھنے ہوں گے اگر اس کی قیمت بارہ سو روپے بنی تو اسے تیس روزے رکھنے ہوں گے اس طرح جو قیمت بنے وہ صدقہ فطر کی رقم سے تقسیم کیا جائے فی زمانہ چالیس پہ انتالیس روپے سے تقسیم کریں اور پھر دیکھ لیں کہ یہ کتنے آدمیوں میں تقسیم ہو سکتی ہے اب وہ اتنے رقم تو نہیں رکھتا تو اس کے بدلے میں اتنے روزے رکھ لیں لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِ اپنے گناہ کا وَبَال وہ چکھیں اس لیے یہ حکم دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی یہ گناہ نہ کرے عَفَ اللَّهُ عَمَّا صَلَف یہ آیت نازل ہونے سے پہلے جو کچھ تم سے ہو گیا اس کا کفارہ نہیں دینا ہوگا اللہ نے معاف فرمایا وَمَنْ عَادَ اب جو کوئی سرکشی کرے اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی یہ کام کرے اور کفارہ بھی ادا نہ کرے جان بوز کر یہ کرنا گناہ اور پھر کفارہ بھی ادا نہ کرنا تو یہ تو ڈبل گناہ ہے فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِّنْهُ تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامُ اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے انتقام لینے والا ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو حج پر جائے عمرے پر جائے حج کرنا سعادت ہے عمرہ کرنا سعادت ہے خصوصاً جو نفلی حج کے لی جاتے ہیں وہ ذرا بھی پروہ نہیں کرتے جرم کرتے ہیں حیرام کی حالت میں اور پھر انہیں سمجھا جائے کہ آپ پر تو دم آ گیا تو کہتا اللہ خفور رہے ہیں وہ بخشنے والا ہے وہ مسئلہ سننے کو تیار نہیں ہوتے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے ہی مگر جو جرم کیے ہیں اس کا کفارہ دینا لازم ہے اور یہاں احرام کی حالت میں شکار کرنے پر کفارہ بیان ہوا اور کفارہ نہ ادا کرنے والوں کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے اس سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اگر آپ نے حج کیا عمرہ کیا اور کوئی جرم ہو گیا ہو آپ کو جرم بھی یاد ہو اور کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ابھی کفارہ ادا کرنے کی کوئی صورت کریں یاد رکھیں کہ اگر کفارہ دم کی صورت میں ہے تو قربانی یہاں پر نہیں ہو سکتی وہ دم آپ کو حرم شریف میں ہی ادا کرنا ہوگا یا تو خود جا کے ادا کریں یا پھر وہاں کوئی آپ کا رشتہ جانے والا ہو تو اس کے ہاتھ رکم بھیجوا دیں کہ اگر رشتہ دار وہیں رہتا ہے تو اسے فون پر کہہ دیں کہ بھئی اتنے دم آپ ہوای طرف سے ادا کر دیں اوحلنا لکم سعید البحری حلال کیا گیا تمہارے لیے دریہ کا شکار یعنی مچھلی کا شکار کرنا احرام کی حالت میں بھی جائز ہے وطعاموہو اور مچھلی کا کھانا بھی جائز ہے مطاع لکم یہ مچھلیاں یہ دریائی شکار تمہارے لیے سامان ہے اور اس سیاہ آتی اور مسافروں کے لیے گزر بسر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مچھلی کے مطالعے کے سماعت کر لیجئے کہ مچھلی وہ جانور ہے کہ حدیث پاک میں اسے زبا سے مستثنہ قرار دیا گیا تو مچھلی کو زبا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا صرف مچھلی کا شکار ضروری ہے مچھلی جال میں پکڑ لی اب پانی سے باہر نکال لیا اور وہ مچھلی مر گئی تو وہ حلال ہے ہاں کوئی مچھلی دریہ میں سمندر میں طبعی موت مر جائے بغیر شکار کیے وہ خود بخود مر جائے تو ایسی مچھلی کو کھانا حرام ہے اس کی پہشان یہ ہوتی ہے کہ جب مچھلی طبعی موت مر جاتی ہے تو وہ الٹا ہو کر تیرنا شروع کر دیتی ہے ایسی مچھلی جسے نظر آئے اسے اس کا کھانا حرام ہے ہاں جس مچھلی کو شکار کیا اب چاہے وہ پانی سے باہر آ کر ترڑپ ترڑپ کے مر گئی یا اسے زبا کر دیا گیا تو دونوں صورتوں میں وہ حلال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مچھلی بغیر زبا کے تمہارے لئے حلال کی بھی اشارت فرمایا وحرما علیکم سید البری ما دمتم حرما جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار کرنا حرام ہے واتقو اللہ اللہ ذی علیہ تح شغور اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو چیز حرام کہی گئی اسے حرام سمجھو اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں مر کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالی نے خانہِ کعبہ کو جو بیت الحرام ہے عزت اور احترام والا گھر ہے اسے اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے برکت والا بنایا قیام کی جگہ بنایا والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کی عزت اللہ نے بیان فرمائی انہیں عزمت عطا فرمائی زیقادہ زلہجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے شہر حرام کہلاتے ہیں زیقادہ زلہجہ محرم اور رجب والہدیہ اور قربانی کے جانور والقلائد اور وہ حج کے جانور جن کے گلوں میں ہار پینایا جاتا اور حاجی جب حج کی لے جاتے تو اپنے ساتھ لے کر جاتے فی زمانہ تو ایسی صورتحال نہیں ہوتی پہلے ایسا ہوتا تھا تو ان جانوروں کا احترام کرنا لازمی ہے اسی لئے کہا گیا کہ قربانی کے جانور کو اچھے سے اچھا کھلایا جائے اور اس کا خیال لکھا جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کا جانور لا کر اس سے بے پروائی کریں اگر وہ بھوکا رہا یا اسے پانی نہ پیش کر سکے تو سخت گناہ ہوگا عالی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب جانور کسی کے پاس موجود ہو تو دن میں ستر مرتبہ اس کے پاس کھانا پیش کرے کتنی دفعہ ستر مرتبہ یہ عالی حضرت فاضح بریلوی علی رحمہ نے سمجھانے کے لئے ارز کیا کہ نہیں یہ انسان نہیں یہ جانور ہے آپ نے پانی پیش کیا اس نے نہیں پیا آپ نے کھانا پیش کیا اس نے نہیں کھایا ہو سکتا ہے دو منٹ کے بعد اس کو پانی کی طلب ہو چونکہ یہ جانور ہے انسان کی طرح اس میں شعور نہیں ہے تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ ہم نے پانی پیش کیا کھانا پیش کیا اس نے نہیں کھایا اب دو گھنٹے تک ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے لئے تڑپ رہا ہے تو اس لئے جانور کو لے لینا یہ آسان ہے اور اس کے حقوق عدا کرنا یہ ایک بڑا مشکل عمر ہے تو قربانی کے جانور کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت ہے لیکن اگر ہم نے آج تک ایسی کوتائی کی ہے اور قربانی کے جانور کو اپنے بچوں کے سپرت کر کے ہم بے پرواہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ نیت کریں جو لوگ مچھنیاں پالتے ہیں یا جانور پالتے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ نہ پالے تو اچھا ہے اور اگر پالتے ہیں تو پھر لازمی یہ ہے کہ ہر وقت ان کے پاس کھانا اور پانی کا انتظام ہو تاکہ جب بھی انہیں بھوک لگے یا انہیں پیاس لگے تو وہ جانور بددعا نہ دیں